دولت والوں کے دروازوں پہ جاؤ گے دکے مل جائیں گے دولت والوں کے دروازوں پہ جاؤ گے گانیاں مل جائیں گی ایک دفعہ کوئی تمہیں خیرات دے دے گا دوسری دفعہ خیرات دالنے کا نام نہیں لے گا بلکہ تمہیں گانیاں دے دی جائیں گی بلکہ تمہارا پگڑی اچھا دی جائیں گی تمہیں فکڑ مار دی جائیں گے بلکہ تمہارا اس گری میں جانا بن کر دیا جائے گا منع کر دیا جائے گا اور دنیا والوں کا تو دستور یہ ہے کہ انہوں نے غریبوں کی بستیاں امیروں کی بستیوں سے الگ بنا رکھی ہیں اس لیے کہ مانگنے کوئی نہ آئے ہمارے دروازوں پر کوئی نہ آئے یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے اللہ بناتے ہیں اوہ میرے بندوں جب بھی میرے دروازے پہ آنا یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہم جب باہر کے دروازے پہ آئیں کہہ دو نہ صبح میرے دروازوں پہ آوگے پہلے ایمان بناو ہم رحیم کے دروازے پہ آئیں ہم رحمان کے دروازے پہ آئیں ہم غفور کے دروازے پہ آئیں ہم شکور کے دروازے پہ آئیں ہم حلیم کے دروازے پہ آئیں ہم حلیم کے دروازے پہ آئیں ہم قدیر کے دروازے پہ آئیں ہم مالک دروازے پہ آئیں ہم قدوس کے دروازے پہ آئیں ہم تو سلطار کے دروازے پہ آئیں جس کی شاہ نہیں ہے اللہ بناتی میرے بندوں دامن تم پھیلا دو تمہارا دامن تو تک ہو جائے گا میری رحمت کا سمندر تک کبھی نہیں ہوگا کہہ دو نا سبحانہ اللہ میں پاک کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں چھولی پھیلانے والا نظر کوئی نہیں آتا مانگنے والا نظر کوئی نہیں آتا اور اگر کوئی مانگنے بھی آتا ہے اللہ کہتے ہیں اسے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا میں نے رسول بیجا اس لیے کہ تمہیں مانگنا بھی سکھائے مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھائے مانگنے کا اندار بھی سکھائے مانگنے کا طریقہ بھی سکھائے ہم تمہائل بکرم نے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہلاوے مندل ہی نہیں ہدایت کسے دیں کہ تمہیں سے ہدایت کا طرف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہدایت کسے دیں کہ تم میں سے ہدایت کا مطلاشی بھی کوئی نظر نہیں آتا خزانے کسے دیں تم میں سے خزانے مانگنے والا بھی ہمیں نظر نہیں آتا اولادیں کسے دیں تم میں سے اولاد مانگنے والا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا رامتیں کس کو دے دیں تم میں سے رامتیں مانگنے والا نظر کوئی نہیں آتا شانے کسے دے دیں تم میں سے شان مانگنے والا نظر کوئی نہیں آتا عزتیں کسے دے دیں تم میں سے عزت مانگنے والا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں وَتُوَرِزُّ مَنْتَشَا وَتُوَذِلُّ مَنْتَشَا وَبِعَذِكَ الْخَيْرِ کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں ایمان سے بتائیے رب 1407 جو پہلے تھا آج بھی وہی ہے کہ بدل گیا بولو نا رب محمد مصطفیٰ کے زمانے میں جو تھا آج بھی وہی ہے کہ جو بدل گیا ابو بکر کے زمانے میں جو رب تھا آج بھی وہی ہے کہ بدل گیا بولو نا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو رب تھا کہ پکریوں اور شیروں کو بھی ایک گھاٹ پہ پانی پلایا کرتا تھا میں تم سے پوچھنا ہوں رب وہی ہے کہ بدل گیا اللہ فرماتے ہیں اگر تم اقرار کرتے ہو رب وہی ہے تو پھر اقرار کرلو نا کہ تم بدل گئے کون بدل گیا رب وہی ہے قرآن وہی ہے محمد کی شان وہی ہے محمد کا فرمان وہی ہے اس کی رحمت ہی وہی ہے اس کی مہبانیاں وہی ہیں اس کی شبتیں وہی ہیں اس کی انعیات وہی ہیں اس کی شان وہی ہے اس کا دینا آج بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھا اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی لینے والا نظر آئے تو ہم دیں حلیمہ کو لینا آیا تھا کہہ دونا حلیمہ کو لینا آیا تھا حلیمہ سمجھ گئی یہ بھاگ والا آیا ہے برطن تو ختم ہو جائیں گے لیکن دودھ دوسرے دن بکریاں چڑھانے کے لیے شوہر جاتا جہاں خشک گھاس ہوا کرتا تھا وہاں دیتا ہے تر گھاس کھڑا تازہ گھاس کھڑا باقی قبیلے والوں کی بکریاں چڑھتی ہیں ان کے لیے تو سوکھا گھاس ہے حلیمہ کی بکریاں چڑھتی ہیں تو خدا سب سب باغ لگا دیتا ایک دن حلیمہ کا دوسرا بیٹا بھاگا وہ آتا اممہ میں نے آجے کسی پا دی بیٹا تو نے کیا دیتا کہ یہ میرا نیزائی پریشی بھائی جو میرے ساتھ دودھ پیتا ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے کی قابل ہوئے اممہ میرے ساتھ یہاں بکریاں چڑھتی ہیں میں نے کیا دیکھا ہم دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان پہاڑوں سے نکلنے والے بھیڑیے جو پہلے ہماری بکریوں کو کھا جاتے تھے آج ہماری بکریوں کو وہ چڑھا رہے تھے کہتو نہ سبان اللہ آج ہماری بکریوں کو وہ حفاظت کریں اور اممہ میں نے ایک اور بات دیکھی کہ یہ میرا پریشی بھائی اگر چلا ہے دھوک میں تو میں نے دیکھا ہے بادر اس کے ساتھ ساتھ چلا کہتو نہ سبان اللہ بادر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے دھوک اس کو آنے نہیں دیتا دھوک اس کو لگنے نہیں دیتا اممہ عجیب حالت میں نے دیکھی ہے یہ درخت کے نیچے گیا بادر انتدار میں کھڑا ہے دھوک میں نکلتا ہے جہاں جاتا ہے بادر کسایا ہے اور اممہ حیرانگی سے دیکھتا ہوں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو بکریوں کی اکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے اممہ ملوم ہوتا ہے میرا یہ رضائی بھائی بڑی شان والا ہے حلیمہ کہنے لگی بیٹا تجھے تو آج پتا چلا میں تجھے اپنی بات بتاؤں ایک دن میں نے یہ سوچا تھا کہ آج تیرے حقصے کا بائیں حقصے والا دودھ بھی اس ہی پڑیشی بچے کو پلا دا حلیمہ فرماتی ہے میں نے آمنہ کے لال کو ہمیشہ دائن طرف کا دودھ پلایا دائن طرف والا کبھی بہتنا فرکت ہے اللہ کے حصول نے مام کو فرمایا بسم اللہ پڑھ کر وضو کر کر دائن طرف والا دودھ پلاو گے تو بچے آج بھی وہی ہو سکتے ہیں جو فاتمہ کو ربنجی ہے بچے آج بھی وہی ہو سکتے ہیں تیری زبان پر قرآن ہو تیری زبان پر ذکر اللہ ہو تیری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو تیری زبان پر محمد الرسول اللہ ہو تیری پشامی میں سجدے ہو تیری زبان پر قرآن ہو بسم اللہ ہو وضو کر کے بچے کو دو پلا میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسن پشریہ آج بھی بنا جا سکتا ہے رابیہ پشریہ آج بھی بنا جا سکتا ہے عبدالقادر کیلانی آج بھی بنا جا سکتا ہے مہینو تین چشتی اجمیری آج بھی بنا جا سکتا ہے مائیں اگر ایسی ہو جائیں تو تمہاری گود میں آج کرنے والوں کو میں جنیس بھگا دی بنانے پر قادر قادر ہے کہ نہیں بولو نا اور اگر دوت پر لانے والی کی زبان پر غطہ اور نور جہاں کے گانے ہو پھر پھر کیا ہوگا پھر وہی کچھ ہوگا نام لے دوں گا تو آپ بدنام تو گریں گے پیدا سلطان آرائی ہوگا یہ ہی ہوگا گنڈا سے چلیں گے دوکے چلیں گے کلاسوں کو پہ چلیں گی دنڈے چلیں گے کبھی باپ کے سر پر بھی آئے گا کبھی ماں کے سر پر بھی آئے گا کبھی بھائی کے سر پر بھی آئے گا کبھی استاد کے سر پر بھی آئے گا کبھی عالم کے سر پر بھی آئے گا اور ایک دن وہ آئے گا تیرا یہ بچہ نبی کے سر پر بھی دنڈا مارے گا ایک دن آئے گا تیرا یہی بچہ خدا کے سر پر بھی دنڈا مارے گا اگر ماں کی گوز پہرین بن جائے تو خدا کی قسم کھاک کہتا ہوں بچے آج یہ ہے بات غلط ہے حلیمہ کہنے لگی بیٹا ایک دن میں نے سوچا ہی ہو تھا کہ آج تیرے حصے والا بھی بائن طرف قدود تیرے بھائی کو پلا دوں کیا سوچا تھا بولو نا کیا سوچا تھا بائن طرف والا تیرے حصے کبھی پلا دوں گوز میں جو اٹھایا ہے پلانے کے لیے مو بند ہے پینے کا نام نئی لے بڑا زور لگا نہیں پیا تنگا آگئے میں نے اپنے دل سے پوچھا یہ پیتا کیوں نہیں لیپس یا والا حلیمہ یہ دوسروں کی حق کھانے بولو نا یہ دوسروں کی حق یہ دوسروں کو حق دلانے آرہا ہے یہ یتیموں کو حق دینے آرہا ہے یہ بیپسوں کے ساتھ حق رکھنے آرہا ہے یہ دوسرے کا حق کھانے نہیں آرہا دلانے آرہا ہے بلکہ امت کو بتانے آرہا ہے جو دوسرے کا حق کھائے گا خدا کبھی معاف نہیں جس کی تعلیم یہ ہوگی جس کا حصول یہ ہوگا جس کا قانون یہ ہوگا یہ والا آپ نے بھائی کا حق کیسکتا کیسکتا بھولو نا تو میں چاہے ڈاکے ڈاکتے رہیں کوئی بات تو میں دوسرے کی عزت سے کھیلتے رہیں کوئی بات نہیں دوسرے کی عزت سے کھیلتے رہیں کوئی بات نہیں